بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے می ڈیر سٹوڈنٹس السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیجرامر سحیل ہوپسو می ڈیر سٹوڈنٹس آپ تمام لوگ خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے لیکچن نمبر ایک اچھے طریقے سے پریپئر کر لیا ہوگا ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ ہم لیکچن نمبر 2 کی طرف موو کرتے ہیں لیکچن نمبر 2 سٹوڈنٹس ہم نے 4 قیسٹن کار لیا تھے لیکچن نمبر 1 کے اندر اور آج ہم لیکچن نمبر 2 کے اندر ایکسر سائز 4.1 اس کا قیسٹن نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو قیسٹن نمبر 5 کا جو فاسٹ پارٹ ہے اس کو سب سے پہلے ہم اٹیمٹ کرتے ہیں تو قیسٹن نمبر 5 کو فاسٹ پارٹ ہے ریت upset minus minus 4 4 over 3y minus 2x یہ ہمارے پاس question ہے اس کو ہم first term میں اس طرح solve کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس first term ہے first term ہمارے پاس کونسی ہے 15 over 2x minus 3y this one اس میں اور اس میں کیا فرق ہے دونوں کے denominator میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ plus کا 2x ہے لیکن یہاں پہ minus 2x ہے یہاں پہ minus 3y یہاں پہ کیا ہے plus 3y ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اگر میں دونوں کو same بنانا چاہوں ٹھیک ہے دونوں denominator کو same بنانا چاہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم LCM لے سکتے ہیں پھر ٹھیک ہے تو اس لئے میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو second term ہے اس میں سے اگر میں minus common لے لوں تو یہ term اور یہ term دونوں کیا ہو جائیں گی same ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے میں یہاں پہ اس denominator میں سے minus کو کیا لیتا ہوں common ٹھیک ہے تو یہ جو minus کا 2x ہے یہ کس میں کرواتھ ہو جائے گا plus 2x میں اور یہ جو plus کا 3y ہے یہ کس میں کرواتھ ہو جائے گا minus 3y میں کرواتھ ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ میں نے یہاں سے کیا لے لیا ہے minus common لے لیا ہے this one minus common so this one is first step اس step کے اندر جسٹ ہم نے اس denominator میں سے کیا لیا ہے minus common لیے باقی as it is question ٹھیک ہے اچھا student next step میں ہم نے کیا کیا ہے اس کے اندر بھی جسٹ ایک کام کرنا ہے کہ یہ جو minus minus ہے نا یہ کس میں کرواتھ ہو جائے گا plus میں کرواتھ ہو جائے گا باقی first اور second term as it is اب students آپ رکھ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی denominator میں 2x minus 3y ہے یہاں بھی کیا آ رہا ہے 2x minus 3y آ رہا ہے تو یہاں سے اب ہم lcm لے سکتی ہیں تو lcm ہمارے پاس کیا آ جائے گا دونوں میں سے 2x minus 3y کیونکہ common element 2x minus 3y آ رہا ہے تو یہ ہمارا کیا ہوگا lcm ہوگا ٹھیک ہے اب students اگر ہم اس first term کو solve کریں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ denominator اس lcm کے ساتھ کیا ہو جائے گا cancel کیونکہ یہ بھی 2x minus 3y ہے یہ بھی 2x minus 3y ہے cancel ہو جائیں گے تو remaining denominator میں کیا بچے گا 15 تو یہ میں نے 15 رکھا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے پلس اب یہاں بھی دیکھیں اس denominator کو بھی ہم نے divide کرنا ہوتا ہے lcm کے اوپر lcm کیا ہے 2x minus 3y تو یہ term ساری 2x minus 3y سے cancel ہو جائے گی تو باقی کون بچے گا 4 تو یہاں پہ ہم نے کیا رکھا ہے 4 رکھا ہے so this one is second third step ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگ add کر لیں 15 plus 4 کتنا ہوتے ہیں 19 19 over 2x minus 3y so this will be understood lcm آپ لوگ چھوٹی glasses میں لیتے رہے ہیں کس طرح لیتے ہیں lcm کا ویسے فارمولہ ہوتا ہے common factor multiply non common factor اور یہاں پہ non common factor تو ہے ہی نہیں common factor آ رہا ہے جسٹ تو common factor ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 2x minus 3y ٹھیک ہے so this will be answer جی تو پچھے نیکسٹ ہمارے پاس اسی question 5 کا ایک اور part ہے 4 part number 4 ہے part number 4 کے اندر ہے x over x minus y minus y over express y minus 2x y over x square minus y square یہ بھی آسان question ہے اس میں بھی کوئی problem نہیں ہے اتنی اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ایک فارمولہ ہے آپ لوگوں کے پاس a square minus b square equal ہوتا ہے a plus b into a minus b ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو denominator پڑا ہے اس کو اگر آپ لوگ consider کر لیں یہ a ہے یہ b ہے a square minus b square یہ دیکھیں first term b as it is second term b as it is بس یہ جو third step ہے اس کے اندر ہم نے denominator کو تھوڑا سا simplify کیا ہے تو a square minus b square کس کے equal ہوتا ہے ابھی میں نے لکھا یہاں پہ a plus b into a minus b تو x plus y into x minus y آ جائے گا فارمولے کے درو ٹھیک ہے اب دیکھیں اب ہم نے lcm لینا ہے taking lcm lcm ہم کیسے لیتے ہیں denominator میں سے لیتے ہیں x minus y x plus y x plus y x minus y ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس common element آ رہے x minus y وہ آ جائے گا lcm اور ایک آ رہے x plus y ایک وہ آ جائے گا lcm ٹھیک ہے x plus y into x minus y ان چاروں term میں سے lcm آ گیا سب سے پہلے اگر ہم اس term first term کو solve کریں تو یہ دیکھیں x minus y کو سب سے پہلے تو divide کھانا ہے اس کے اوپر lcm کے اوپر تو یہ دیکھیں x minus y اور یہ x minus y کیا ہو جائیں گے cancel تو remaining میں کون بچے گا x plus y this one یہ جو remaining میں بچتا ہے نا lcm وہ ہمیشہ students یاد رکھنا nominator کے ساتھ multiply ہوا کرتا ہے تو یہ جو x plus y ہے وہ x کے ساتھ کیا ہوگا multiply ہوگا x into x plus y آ جائے گا ok next minus as it is اب یہاں بھی دیکھیں second term کو اگر ہم solve کریں تو یہ x plus y ہے اور یہ x plus y بھی ہم divide کریں گے lcm کے اوپر تو یہ x plus y lcm والا اور یہ x plus y cancel ہو جائیں گے تو lcm میں باقی کون بچے گا x minus y بچے گا اور یہ x minus y again multiply ہوگا کس کے ساتھ nominator کے ساتھ تو y into x minus y آ جائے گا ok اب اگر ہم third term کو solve کریں third term میں d nominator کو divide کریں lcm کے اوپر اب یہ دیکھیں x plus y x plus y سے cancel x minus y x minus y سے cancel overall cancel ہو جائے گا one بچ جائے گا اور one جو ہے multiply ہوگا کس کے ساتھ 2xy کے ساتھ تو ہم نے یہاں پہ کیا رکھے 2xy only ٹھیک ہے اب یہاں پہ next step میں ہم نے کیا کیے next step کے اندر یہ جو x ہے اس کو ہم نے اندر multiply کرنا ہے x into x x square x into y x y اب یہاں پہ minus y ہے minus y کو اندر multiply کرنا ہے دونوں terms کے ساتھ تو minus y into x کیا آ جائے گا minus x y اور یہاں پہ دیکھیں minus minus plus ہوتا ہے اور y into y کیا ہوتا ہے y square ہوتا ہے اور یہ minus 2xy as it is اور denominator as it is اس کو آپ لوگ نے same رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس second step تھا اگلے step کے اندر ہم نے کیا کیا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ plus x y ہے یہ minus x y ہے یہ cancel ہو جائیں گے تو remaining میں ہمارے پاس بچے گا x square plus y square minus 2xy this one ٹھیک ہے اور denominator as it is ٹھیک ہے اب آپ لوگ پتہ ہے ایک فارمولا ہوتا ہے a square plus b square minus 2ab ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا یہ a square ہے یہ b square ہے minus 2 a into b x into y آ جائے گا تو یہ a square plus b square minus 2ab کی جو product ہوتی ہے وہ ہوتی ہے a minus b whole square تو یہاں پہ اس کی product form کیا بنے گی x minus y whole square x minus y whole square اور denominator as it is اب یہاں پہ دیکھیں یہ x minus y ہے اور یہ بھی x minus y لیکن اس کا square ہے یہ square کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو remaining میں x minus y over x plus y آپ کے پاس answer آ جائے گا ٹھیک ہے جی students next question question number six کی طرف move کرتے ہیں اور question number six کا جو تیسرا part ہے اس کو سب سے پہلے میں attempt کرتا ہوں اور اس کے اندر میں ہم فارمولے کو use کریں گے ایک فارمولا use ہوگا اور ایک فارمولے کے دروں ہم اس کا answer نکال لیں گے ٹھیک ہے question ہے ہمارے پاس this one سب سے پہلے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ فارمولا ہوتا ہے a cube minus b cube start میں آپ لوگ نے پڑھا تھا جو lecture number one کے اندر میں نے آپ لوگ کو start میں بتایا تھا کہ a cube minus b cube کس کی اکل ہوتا ہے a minus b into a square plus a b plus b square یہ ہوتا ہے فارمولا ٹھیک ہے تو اس فارمولے کی مدد سے ہم کیا کریں گے اس question کو solve کریں گے سب سے پہلے یہ جو x power 6 اور y power 6 نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو اس کو آپ لوگ نے convert کرنا ہے کس کے اندر cube form میں تاکہ آپ لوگ اس کے اوپر پھر فارمولا اپلائی کر سکیں ٹھیک ہے یہ جو x6 ہے x6 اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں x square کا cube لکھ سکتے ہیں نا کیونکہ two multiply three کتنا ہوتا ہے six ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر minus یہ minus as it is پھر یہ جو y power 6 ہے اس کو بھی cube کی form میں بنانا ہے تاکہ یہ والا فارمولا اپلائی کر سکیں تو یہ جو y6 ہے اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں y square کی power 3 تو 3 two time وہی y6 ہی آ جائے گا ٹھیک ہے تو x6 اور y6 کو سب سے پہلے تو ہم نے کیا لکھا ہے x square کا cube لکھ ہے اور پھر y square کا cube لکھ ہے اور یہ denominator x square minus y square ویس ہی آ گیا اب سٹوڈنٹس آپ لوگ چھوٹی کلاسز میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب division کو ہم multiplication کے اندر convert کرتے ہیں تو جو next term ہوتی ہے اس کا ہم reciprocal لے لیتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ division کو میں نے convert کر دیا ہے multiplication کے اندر اور next term یہ جو آ رہی ہے اس کا ہم نے کیا لینا ہے reciprocal مطلب اب یہ کیا بن جائے گی 1 over x power 4 plus x square y square plus y power 4 ٹھیک ہے تو یہ division division کو multiplication میں convert کیا تو next term جو بھی آ رہی تھی اس کا ہم نے کیا لے لیا ہے reciprocal reciprocal لے لیا ہے اوکے اب جہاں پہ آپ لوگ فارمولہ دیکھ رہے ہیں اگر ہم x square کو a consider کر لیں اور y square کو b consider کر لیں تو یہ دیکھیں students a cube minus b cube یہ دیکھیں نا فارمولہ اوپر میں نے لکھا ہے a cube minus b cube تو آپ دیکھیں یہ ساری term a بن گئی a cube minus اور y square جو ہے یہ b بن گیا تو b cube باقی آپ دیکھیں اس کو open کریں یہ a cube minus b cube a cube minus b cube کس کی اکل ہے سب سے پہلے تو a minus b جائیے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ a minus b لکھوں گا a x square ہے اور b کیا ہے y square تو یہ آپ کے پاس a minus b a minus b آپ کے پاس آگیا a minus b x square minus y square یہ a ہے یہ b ہے ٹھیک ہے next ہے ہمارے پاس a square x کا square لینا ہے اب a ہے امارے پاس x square تو یہ دیکھیں x square کا square لیا ہے تو یہ a ہے ساری اور a کا square آگیا ٹھیک ہے پھر ہمیں چاہیے plus a b a اور b کا product یہ دیکھیں plus لگایا پھر a اور b a ہے ہمارے پاس x square b ہمارے پاس y square تو یہ دیکھیں x square y square a b plus کیا چاہیے b square تو b ہمارے پاس کیا ہے y square تو یہ دیکھیں plus b square y square کا square over کیا آ رہے ہیں x square minus y square as it is اور یہ term بھی as it is same ٹھیک ہے next step میں ہم نے کیا کیا ہے یہ step clear ہو گیا next step میں ہم نے کیا کیا ہے simplification کیا ہے x square minus y square as it is اور اس میں students ہم نے کیا کیا ہے x square کا square کیا ہوتے x4 ہوتے x square y square as it is اور y square کا square to two time four اور nature denominator as it is اور یہ last time بھی as it is اوکے اب یہاں پہ students دیکھیں تو کچھ cancellation ہو سکتی ہے یہ term اس سے cancel ہو جائے گی اور یہ ساری term اس سے cancel ہو جائے گی تو باقی answer مارے پاس کیا بچا just one so this will be answer میں one x اور یہاں پہ dn denominator میں two time y آ رہا ہے یہاں سے y کو common لے لیا ہے تو remaining میں x minus اور یہاں سے y common آ گیا تو remaining میں two اب یہاں پہ students یہ دیکھیں یہ term اور یہ term cancel ہو گئی سیم تھی یہ term اور یہ term cancel ہو گئی تو remaining کیا بچے گا یہاں پہ just x over y بچے گا یہاں پہ just x over y بچے گا اور یہاں پہ اب student next اسی طرح جب previous question میں کیا تھا ہم نے division کو convert کر دیئے کس کے اندر multiplication کے اندر تو میں نے بتایا تھا کہ جب division کو multiplication کے اندر convert کرتے ہیں تو next جو بھی term ہوتی ہے اس کا ہم رئیسی protocol لیتے ہیں پھر تو یہ denominator denominator میں آ جائے گا اور یہ جو denominator ہے denominator میں آ گیا یہ term اوپر چلے گئی اور یہ نیچے آ گئی جب division کو multiplication میں convert کریں گے تو یہاں پہ یہ x اس x سے cancel کر دیں اور یہ y جو ہے اس y سے cancel کر دیں تو باقی جو answer بچے گا ہمارے پاس وہ ہے x into x minus 2 x نیچے denominator میں y into x minus 1 so this will be answer hope so students آپ لوگ اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اس لیکچر کو بھی آپ لوگ نے اچھی طریقے سے prepare کرنا ہے at least two times اس لیکچر کو دیکھنا ہے سننا ہے جہاں سے problem ہو آپ لوگ ضرور پوچھیں اوکے بچے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں موسیقی موسیقی